وَعَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُورِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَسْتَخُ الْحَائِدِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْعًا إِلَّا الْمَغَدَّةَ فِي الْقُرْغَى صَلَقًا اللَّهُ اَسْتَخُ الْقَالَى وَغَاسِبِ حُقُورِهِ خُدَامَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ نَيْرَسُولَ اللَّهِ عَالَ کی محبت کو اور قربہ کی محبت کو رسول اللہ کی رسالت کی عجرت کرائے اور جیسا کہ پہلے کی توجہ درائی کہ عال کی محبت جو رسالت کی عجرت ہے خود اس مبتت کی بھی قیمت دینی پڑی ہمیں اور وہ اس صورت میں تھی کہ ہر دور میں ہمیں قتل کیا رسول اللہ کی رسالت کی عجرت مبتت قربہ اور مبتت قربہ کی قیمت دنیا میں مسائل عربتہ ہر فرد کے ساتھ نہیں بلکہ قومی دے رہی فرد سے مراد ہر ہر آجلی پر مسائل نہیں ٹوٹی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم شیعہ ہمیشہ مسائل سے دوچار رہی کیوں کیونکہ وہ اہلِ بیت کی مبتت پڑھتا اور قادر رسول اللہ جو سلسلہ چڑھا وہ اس صورت میں چڑھا کہ اہلِ بیت کی مبتت پڑھا دشمنی پر کام چڑھا دشمنی اہلِ بیت کتنی عام ہو گئی کتنی عام ہو گئی کہ زبان سے اقرار ہے مبتت کا قرآنِ مجید کی تراوت میں قربہ کا ذکر کہیں کہیں فضائرِ اہلِ بیت بھی لیکن ساتھ ہی اہلِ بیت کی مخالفت ہے ایک سوال جو ہم اپنے باز مسلمان فرقوں سے کر سکتے ہیں البتہ یہ جتنے بھی سوال یہ مختوب ہیں اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے اختلاف پھر مسئل سے نفرت کریں لیکن سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کیا بچا ہے یہ بات ہے حصول اللہ دین اہلِ بیت سے نہ لیا جائے یعنی اگر ہم برادران اہلِ سنت کی علماء سے سوال کیا جائے کہ صاحب کا اہدرہ میں کہیں کہ ہاں اہلِ بیت کا اہدرہ میں کہیں کہ ہاں زیادہ احترام اہلِ بیت کا یا کم ہے قرآن زیادہ اہمیت دیتا ہے اہلِ بیت کو یا کم تو جواب پہلے کا زیادہ دیتا ہے کیا اصحاب کا یہ مقام ہے کہ بغیر ان پر صلوات بھیجے نماز نہ ہو سکتی ہو کوئی بھی اہلِ سنت فقیز بانتا قائم نہیں ہے اگر اصحاب پر صلوات نہیں بھیجی تو نماز نہیں ہوگی کسی بھی اہلِ سنت فقیز بانتا ہے لیکن اگر سوال کیا جائے اگر آلِ رسول اللہ پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز ہو سکتی ہے ہر فقیز اہلِ سنت فقیز بانتا ہے نہیں ہو سکتی اب یہ سوال کیا جائے کہ جن پر صلوات کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی آیا کبھی ان سے نماز کے مسائل آپ نے پوچھے سوال کیا جائے کس سے نہ آپ سے ان سے جو اہلِ بیت سے دور ہیں سوال کیا جائے کہ اہلِ بیت پر بغیر صلوات کے نماز نہیں ہو سکتی جواب ملے گا ہاں پھر سوال کیا جائے کیا آپ نے نماز کا طریقہ اہلِ بیت سے پوچھا یا یہ سوال اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ ہوگا یا صاحب یہ اہلِ بیت اہلِ بیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اہلِ بیت پر صلوات کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی جن پر صلوات کے بغیر نماز نہ ہو سکی اگر ان سے خود نماز کا مسئلہ پوچھ لیا جاتا تو پہتر نہیں تھا یا ان سے پوچھا جاتا کہ جن پر صلوات بھیجنا واجب نہیں تو یہ وہ ایک ظلم ہے کہ اقرار کیا اہلِ بیت کے فضائر کا لیکن پریکٹیکلی اہلِ بیت سے ہمیشہ دوری رہی ہمیشہ پریکٹیکلی اہلِ بیت سے دوری رہی آج بھی اگر سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کیا آئین میں اہلِ بیت درجات میں بلد ہیں کہیں کہ ہاں یعنی ایسا سوال ہے کوئی وہ نہیں عام بلکل سادہ بھی ہے اور یہی سوال انتہائی سادگی کے ساتھ بہت سخت اور مشکل اور اہم بھی ہے اب یہ سادی سی بات ہے جن پر صلوات دیلی جائے نماز میں ان سے نماز کو لے لیا جائے بہتر نہیں یہ سادی سی بات ہے لیکن یہی سادی سی بات ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں کیوں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے اور یہی سادی سی بات ایک بڑے سرین ققیہ اہلِ سنت سے پوچھے جائے تو اس کے پاس بھی جواب نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی قسم تو کوئی جواب نہیں ہے سوال یہ کہ لاچار ہو جائے سوال کیا جائے کہ آئمہ حسن عاشر اہلِ پید پاک اور پاکیزہ اور صاحب علم تھے سچے تھے جواب ہے کہ ہاں سوال کیا جائے کہ جو بھی آپ کے نزدیک بلد مقام ہو ابو حریرہ کم ہو ہے لیکن سوال کیا جائے کہ خود ابو حریرہ کے دور میں مولا عمیور محمدین اور بعد میں امام حسن امام حسین تھے ان تین کا مقام زیادہ ہے یا ابو حریرہ کم کہیں کہ ان تین کا زیادہ ہے سوال کیا جائے کہ ان سے پوچھ لیتے کہ رسول اللہ کیا چاہتے تھے کہا کہ نہیں پوچھیں گے ان سے یا باقی راگیوں کے بارے میں اگرے دور میں آ جائیں بعد کے آئمہ کے بارے میں کھٹے ساتھ میں آٹھ میں نوے دس میں گیار میں امام ان کے دور کے بارے میں پوچھا جائے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہم نے ذکر کیا قصدر کسیس کا مسجد نبابی پر یاد رکھیں تمام اہل سنت آئمہ اس ناشر کو نام کی حد تر مان دیں لیکن سوال کیا جائے کہ جب آپ عام رابیوں سے روایت لے رہے تھے آپ رابیوں سے تو ان سے بھی پوچھنے میں کوئی حرش تھا پھر سوال کیا جائے جتنی بھی روایتوں کی اور رجال کی کتابیں ہیں ان سے سوال کیا جائے کیا امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام رضا امام محمد تقیق امام علی نقیق امام حضنِ اسکری کیا سقا یعنی سجے تھے کیا علم میں اور مقام میں پلند تھے جواب کے لے کہا سوال کیا جائے ان سے روایتیں کیوں نہیں کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں اگلے پرحلے میں سوال کیا جائے اور یہ ہمارے مومنین کے علم میں ہونا چاہیے تھے کہ ہم بارہ امام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بقت ہم ہی نہیں مانتے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی اور دیگر صحیح ستنہ اور مشہور خطب میں تقریباً ہر کتاب میں ہر اہلِ سنت کے نزدین عالم کے نزدین کے روایت ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد کہ میرے بارہ خلپہ ہوں گے اس عمت کے بارہ امیر ہوں گے بارہ امیر و بارہ خلپہ والی روایت بقت ہمارے ہوں نہیں ہیں سوال یہ کیا جائے کہ یہ بارہ کون ہیں آپ کو تعطیق ہوگا کہ ہر مقصر میں اور جتنی بھی روایات اہلِ سنتی کتابیں ہیں اس روایت کے لیے جو تشریح بیان کی ہر عالم پریشانے کہ یہ بارہ کون ہیں کیونکہ روایت مسلم ہے بارہ خلپہ بارہ امیر کو ہم بھی مانتے ہیں اور یہ چیز تحرم میں رکھیں کہ یہ جو بارہ ہمارے امیر ہیں خلیفہ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے ہوں انہیں خلیفہ خلیفہ آئیں گے پھر آدم کیا کہتے ہیں وشد و انہ مولا امیر و قومیم کی تبقائی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں وشد و انہا علین حجت اللہ یا شد و انہا علین امام المتقین یا وصی رسول اللہ لیکن آخر کا جو موضوع ہے با خلیفتہو فلا فاسل خلیفہ ہے وہ بس ہمارے عدوار کے سوال کیا جائے کہ پہلے خلیفہ کون خدا ہمارے عدوار سے اور پہلے خلیفہ مولا امیر و مومنین دوسرے خلیفہ امام حسن دوسرے خلیفہ امام حسین چوتھے خلیفہ پہلے امام مولا امیر و مومنین دوسرے امام امام حسن دوسرے امام اب یہ ایک ہی چیز سے دو نام ہیں اگر اگر رسول اللہ کے بعد دیکھا جائے جسے کہا جائے جانشین کے سکسیسر تو کیا محبوب نکلے گا؟ مولا امیر و مومنین کیا ہے رسول اللہ کے؟ امام ہیں رسول اللہ کے امام ہیں؟ رسول اللہ کے امام ہیں؟ نہیں ہمارے امام ہیں مسلمانوں کے امام دوسرے کہا جائے گا کہ مولا امیر و مومنین مسلمانوں کے پہلے امام یعنی مسلمانوں کے امام امام سے کیا مراد؟ امام سے لکھلا امام جو آگے ہو جو گائٹ کرے جو خائد ہو جو رہبر ہو امام مسلمانوں کے امام نہ کہے رسول اللہ کے امام مسلمانوں کے امام اور رسول اللہ کے کون؟ خلف خلف کے معنی پیچھے لیں خلف، خلیفہ یعنی سکسے سکھ جس کو چھوڑ کے جائے اپنی جگہ پر مولا امیر و مومنین رسول اللہ کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے پہلے امام مسلمانوں کے امام اور رسول اللہ کے خلیفہ امام حسن مسلمانوں کے دوسرے امام اور رسول اللہ کے دوسرے خلیفہ امام حسین مسلمانوں کے تیسرے امام اور رسول اللہ کے تیسرے خلیفہ لفظ خلافت کو آئمہ کے لئے کبھی بھی براموش نہ کہیں نہ بھولے کبھی بھی واضح کہیں کہ پہلے امام پہلے خلیفہ دوسرے امام دوسرے خلیفہ تو بارہ آئمہ والی روایتیں ایسی ہیں کہ اسے جان نہیں چھوٹ سکتی کسی کی بھی صحیح بخاری میں باب اسلامناف میں اسے صحیح بخصلم میں اور جتنی کتابیں اہل سنت کی حاضر ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں یہ روایت کی روایتوں کی جو خالص کتاب ہے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے اس امت کے بارہ امیر ہوں گے اس امت کے امیروں کی تعداد ہوگی نقابہ بنی اسرائیل کتنی کتنی بارہ اس امت میں بارہ رجل ہوں گے یعنی بارہ مرد ہوں گے جو اس کی خیالت جہیں گے یہ دین اس وقت تک کامیاب رہے گا اور اتنا ترابروں کے ساتھ رہے گا جب تک اس کے بارہ خلیفہ ہوں گے تو یہ جیز رہن رہن ہے بارہ خلیفہ ایک مسلم چیز ہے ابھی کچھ اٹھ سے پہلے ایک سوالات کی ہے تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی یہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھے سوال کر رہے ہیں کبھی آپ اپنے آپ سے بھی سوال کریں یہ بارہ خلیفہ کون ہیں یہ سارے سوال آپ ہوتا ہی کرتے ہیں بڑی اچھی باتیں آپ تحقیق کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ خلیفہ بارہ کون ہیں آپ ان کو نہ مانیں بے شک آپ خود اپنے علمائے سوال کریں کہ سہی بحاری میں بارہ خلیفہ کون ہے یہ کون بارہ خلیفہ ہیں یہ کون بارہ مرد ہیں یہ کون بارہ امیر ہیں کہ جب تک یہ ہیں تو اسلام عزت و عمرو کے ساتھ ہیں کون ہے یہ بلاد ہے اور جب پہلے انہیں تمشہ دلائی خلیفہ راشدین کتنے ہیں سارے سوال ہم سے کر رہے ہیں کبھی اپنے آپ سے بھی انسان سوال کریں خلیفہ راشدین کتنے ہیں چار میں یہ پانچ ہیں خلیفہ کتنے ہیں رسول اللہ کے جانشین بارہ نہیں نام کیا ان بارہ کے پریشاند کچھ دلما عید سنت نے ان روایات کا جواب کس طریقے سے نکالا جن میں دیکھ آج کے دور میں ہیں ڈاکٹر طاہر القادری لیکن وہ جواب سو فیصد اس کے ساتھ نہیں ہے ہم اس جواب کے ساتھ سو فیصد نہیں ہیں یعنی ہنڈرڈ پرسن کو جواب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کا جواب پھر آخر بہتر ہے ان کی چند کتابیں ہیں کہ پاکستان سے مغائی جا سکتی ہیں ممکن انٹرنیٹ پھر بھی ان کی ویب سائٹ پھر سیب الجلی علی منکرِ ولایتِ علی دیکھ جمکتی ہوئی تلوار دیس تلوار کس کے اوپر منکرِ ولایتِ علی پر اس میں بھی روایتیں جمع کی ہیں اور اول المعتبر بھی امام المنتظر اس میں انہوں نے خصوصاً بارہ آئمہ کی روایتیں جمع کی ہیں اور بارہ آئمہ کی روایتیں جمع کرنے کے بعد بارہ آئمہ کی روایتیں جو امام مہندی ہے یہ بارہ امام ہے کیا ہے بارہ بہتیں باپ ہی کیا رکھوانے ہیں تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا جو رت کا وہ کتاب رکھنی چاہیے اور دکھانی چاہیے بہت سابقہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں یاد رکھیں کوئی آپ سے کہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو آپ کیا کہیں یا کسی کو بھی کہیں کہ آپ ان کو مانو یا نہ مانو کتاب میں جو ایڈریسز ہیں ان کو دیکھو میں کوئی قرآن سے بات کہوں میں ان کو نہیں مانتا تو کیا کہنا چاہیے کہنا چاہیے ہم مجھے نہ مانے بیش ہے کہ دیکھیں آئیت صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھو تو ڈاکٹر تاہریل خادری نے جو اس کا ایک اچھا جواب نکالا اور واقعہ نے کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کے سب مسلمان شیعہ اور سنی اور کہا جا سکتا ہے واقعہ یہ قریب آنے کے لئے بہترین چیز ہے کیونکہ امت مسلمہ اگر جمع ہو سکتی ہے تو کس پہ جمع ہو سکتی ہے ایک تو برایت ہے اور مبتت اہل بیعت پر کہ ہمارے ہمیں بھی واجب ان کیا بھی واجب مبتت صحابہ یہاں بھی واجب نہیں یہاں بھی واجب نہیں تو اس کو بسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مبتت اہل بیعت ایسی چیز ہے کہ جو یہاں بھی انڈرسٹوڈ اور یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے پہتر ہے اس پہ جمع ہو جائیں بارہ خلافہ والا موضوع وہ ہے کہ جو یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے یہاں بھی انڈرسٹوڈ ہے پہتر ہے کہ اس پہ جمع ہو جائیں براکٹر طاہر و قاضی نے کیا سلوشن نکالا پھر میں آرز جاؤں گی یہ سلوشن آئیڈیل نہیں ہیں اور ہمارے حساب سے نہیں ہے صحیح لیکن اوروں کے حساب سے پہلے آخر پہتر ہے تھوڑا سا خریب قرآن نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ رسول اللہ کے خلافہ دو ختم کے براہ تک انہوں نے دین بھی کہا ہے لیکن رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ خلافہ ہیں جن کے پاس اللہ کی ورائت ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے اور دین کو لینا ہے تو اس کے لئے بارہ خریبہ ہیں اور بارہ خریبہوں کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ پہلے علی ابن ابی طالب و حساب بن علی و حساب ابن علی و حساب بن علی و حساب و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و محمد ابن حسن الاسکری والمہدی و محمد ابن محمد ابن محمد و محمد ابن حسن الاسکری حسن الاسکری بس اللہ تک پہنچنا ہے تو بارہ خریبہ ہیں اللہ کا دین چاہیے بارہ خریبہ ہیں اللہ کی بلایت چاہیے بارہ خریبہ ہیں اور دوسرے کون ہیں خلافہی سیاسی اسے بڑھکا ہے سیاسی خلافہ کہ جب ہوتا ہے زمانہ پولیٹکس ہی وہ وہ کون ہے حضرت عقوبہ حضرت عثمان وہ خود مولا میر و محمد اس تردیب سے یہ ایک اس کا نظریہ اب اس کے اوپر خود ایک اپنے حاشیہ لگایا وہ یہ کہ سیاست کا زمانہ گزر گیا ہے مانے نام آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلائے تو خدا کا زمانہ باقی اور بغیر بارہ آئمت کوئی جارہ نہیں سربات پڑے پر محمد والیوں سیاست سے زمانہ گزر گیا مانے یا نہ مانے اب اگر وہ کہتے ہیں باجے پہ تو کہا جائے گا پھر حضرت عقوبہ کر کا کوئی بھی حکومت کے مسئلے میں حکم آرہا ہے کوئی؟ نہیں حضرت عمر کا حکم آرہا ہے کوئی؟ نہیں حضرت عثمان کا کوئی حکم آرہا ہے نہیں مولا علی کا کوئی حکم آرہا ہے؟ نہیں اس طریقے سے بات ہو رہی ہے ہمارے نزدیک تو ان کا حکم ہمیش آئے ہیں اب سوال کیا جائے؟ کوئی مابیہ کوئی مانے کہا جائے کہ چلو مانتے ہو مانوں کوئی اس کا حکم آرہا ہے نہیں لیکن اللہ تک پہنچنے کا سلسلہ تو ابھی بھی ضروری ہے حرام حلال ابھی بھی لینا ہے اللہ کی بیرائیت ابھی بھی چاہیے بارہ کوک کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کسی دورت نہیں چھوڑا جا سکتا تو بارہ روایت بارہ آئیمہ والے جو روایت ہے ابھی یاد رکھیں کہ خود جو ایک اہم پروپلم ہے وہ ہمارے ہوئی ہے تبلیہ کی قلت وہ کہ ہمارے مومنین بندہ کے شکر ہے لیکن کبھی آپ نے آپ کو سوال جڑیں کہ ایک عرب مسلمانوں میں سے شیعوں کو ہٹا کر جو باقی بچتے ہیں کیا ان میں سے ون پرسنٹ کو بھی بارہ خلافہ باری روایت بتائے ون پرسنٹ کو بتائے نہیں بتا کون بتائے گا کون بتائے گا ان کے تردبہ نہیں بتائیں گے کون بتائے گا ہم بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم کو ساپ بات کرنی نہیں ہے ہمیں تو ایسی بات کرنی ہے ایک ادھر مارا ادھر مارا اس کے بعد یوں کر کے کیا کس سے ختم ہو گیا سب کچھ ہو گئے تیلیگریفیکل گفتگو کرنی ہے بین آخر یہ ایک عرب تک کون پیوان پہنچائے گا بہتا آپ میں صرف وہ نوجوان کہ جو اللہ کے دین کے خدمت کرنا چاہے ہیں صرف ایک کام کریں کتنے سال دیس سال کیا لکھیں اللہ کے دین کے لکھیں کیا لکھیں کتاب لکھیں نہیں بیکار ہو جائے گی جو ہم کہنا چاہتے ہیں صرف اتنا لکھیں اور یہ سوچ کے لکھیں اتباق سے بات ہم نے اور جگہوں پہ بات اپنے شاکرتوں کو بھی تیار کیا اور نے کچھ کام کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارہ بلپہ ہوں گے امت کے بارہ امیر ہوں گے بس ایک لائیں اگر آپ نے پورا پیج لکھا تو بیکار ہو جائے گا پوری کتاب لکھی دو تو بلکل بیکار کوئی نہیں پڑھے گا یہ ایک لائیں کا میسج احترام کے ساتھ کوئی کسی کی دلازاری نہیں کسی کو تنگ کرنا نہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارہ بلپہ ہوں گے سمت کے بارہ امیر ہوں گے ایٹرس کیے گئے وہ بھی ایٹرس سامنے نہ ہو کتنا چھوٹا میسج ہو کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی شخص جو نہ بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے اور نہ بھی حفظ کرنا چاہے حفظ ہو جائے کتنا میسج ہو جائے اب اگر آپ سوچیں کہ نہیں یہ ایک لائیں سے ہٹکے میں بیس لائیںیں کروں گا تو گا جائے گا یہ آپ نے سب بیکار کرتی گا بیس لائیں کا میسج تو ہی نہیں پڑھتا ایک بار کتنا سال کریں ہر جمعہ کے جمعہ ہر اتبار کے ان بار نیا میسج یہ بھی بیکار ہو جائے ابھی ضرورت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اہل بیت اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سٹیپ آئی سٹیپ لانے کی لہذا ممكن ہے کہ دس سے بیس سال فقط اس ایک میسج پہ کام کیا جائے دس سے بیس سال لگاتار تمام ہمارے افراد تمام تو مشکل کام ہے سب کام ہے فیس بک پہ بنائیں اور جگہ بنائیں صرف ایک میسج اگر اسے کسی نے ایک لائن سے دس لائن کیا بیکار ہو جائے آئیتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس ایک لائن میں لکھتے ہیں ایڈریس کے لیے ادھر کلک کریں یا ایڈریس کے لیے وہاں پر حجو کریں پس جو جانا چاہے تو وہاں اپنے ریفرنس کا پیج بنائے ہوا بس لیکن ہر آدمی کے لیے ریفرنس نہ ہو جو جانا چاہے اس کے لیے تو یاد رکھتی اہل بیت کی جانب دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے سادہ صاحب اور واضح الفاظ میں سلوات پڑھیں محمد وارد اللہ ما صلی علیہ محمد وارد محمد اللہ ما صلی علیہ محمد وارد محمد اللہ ماں مولانا زائر صلی علیہ مولانا خیر صلی علیہ فرمائیں انہی موجودی میں رکھتائی اور انشاءاللہ معاف فرمائیں کہ سلوات پڑھیں محمد وارد اللہ ما صلی علیہ محمد محمد تو یہ چیز ظاہر میں رہے کہ اہل بیت کی جانب سادہ طریقہ صاف الفاظ آسان طریقے سے ایک عرم مسلمانوں میں سے بہت بڑی قعدہ ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کو بتانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اگر کوتائی ہوگی تو روز قیامت ہم سب سے سوال ہوگا کیا ہم نے اپنے کونٹیکٹ کے لوگوں کو بارہ خلافہ والی روایت کی جانب توجہ دلائی نہیں دلائی کیونکہ دلانی ہوگی توجہ پہر ایسی طرح مبتت اہل بیت خدیر کی جانب توجہ اس طرح پہ اس طرح بہت ساری چیزیں بتانی گی لیکن ساتھ الفاظ میں اور ساف الفاظ میں اور ایسے ہیں کہ جو بھی ہو وہ سنے ہو اور سمجھے کومنکیٹڈ اور ٹیلی گریپک اور بہت زیادہ کنائی گفتگو نہ ہو بعض زیادہ کنائی گفتگو ضرورت ہوتی ہے کنائی ہے نہیں اشارے والی ہوتی ہے ضرورت بعض زبان لیکن زیادہ ضرورت ہے ساف اور مازے گفتگو امام اثان الاغدین جب مدینہ واپس پہنچے اور مدینہ کے پہاں آپ نے خطبہ دیا امام فرماتے ہیں لو ان النبی تخدم علیہم فی قطالنا کما تخدم اللہم اللہم سلیل وحمد اللہ محمد لو ان النبی تخدم علیہم فی قطالنا لو ان النبی تخدم علیہم فی مبالاتنا لمزدادو علاما فعلو لغن النبی تخدم علیہم فی قدالنا کما تخدم علیہم فی مبالاتنا لمزدادو علاما فعلو امام فرماتے ہیں حکم کیا تھا مبدت اہل بیت کا حکم کیا تھا کہ اہل بیت مبدت کرو امام فرماتے ہیں اگر رسول اللہ ہم پر ظلم کا حکم دیتے حکم کس سے دیا تھا محبت کا امام فرماتے ہیں محبت کی بجائے اگر رسول اللہ ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا جتنا ظلم مبدت کے حکم کے بعد ہوا اب آپ تصفر کریں کہ بات رسول اللہ یہ سلسلہ پر اٹھ گیا امام فرماتے ہیں امام فرماتے نے تین چیزوں کے ذریعے سے بات رسول اللہ دین کو پھیل آیا کیونکہ ہر دور میں پالیسی چینج تھی مشکلات کو دیکھتے ہوئے امام نے بودھ نہیں جمع دیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی بودھ تیار کی ہے خاص طریقے سے تین اہم کام امام نے انجام دیتے ہیں مسئلہ کا ذکر ہوا وہ تھا گریہ اور گریہ کے بارے میں بتایا گریہ اتنا سادہ نہیں تھا گریہ امام کی شخصیت تھی لوگ پہچانتے تھے گریہ کرتے میں دیکھتے تھے ہر آدمی سوار کرتا تھا یہ حج میں گریہ کیسا یہ عرفات میں گریہ کیسا یہ منا میں گریہ کیسا اور یہی گریہ عرفات میں اتنا اہم تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے وسیلیت کی تھی اور ایک مال وقت کیا تھا کہ میرے پار مینا میں گریہ ہو گریہ کوئی سادھی چیز نہیں ہے توجہ دلانا کیا ہوا کوئی سارا جو امام کا کام تھا وہ دعا تھی دعا کے ذریعے سے اہل بیت کی تعلیمات کو پھیل آیا اور جو تیسرا کام تھا وہ عام بور پر بسکس نہیں ہوتا وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو کنیز اور غلام تھے کوئی امام عزب الابدین کے پاس سب سے زیادہ کنیز اور غلام کیونکہ اُز زمانے میں امام کے پاس لوگوں کا آنا اور جانا یا کوئی امام پورا ایک گروپ بنا دے تبلیغ کا یہ اُز زمانے کی سیاست کے حساب سے ممکن نہیں تھا بہت حالاتھراب تھے آپ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جوان ہم جوان جو سو یہ جوان ہمارے لئے حضرناک نہیں ہیں کیوں ہمارے حضراب تو کچھ بھی نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں یہ جوان رو رہے ہیں رونے تو جب کے نئی معلوم تھا کہ رونا ان سب کو بہا کے لے گیا اور کیا یہ جوان دعائیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ پائے کہ دعائوں اور تیارتوں کے ذریعے سے تاریمہ از اہل بیعت وہ آگے پڑھایا گیا پیسرا کام کیا ہے کہ یہ نیک جوان ہیں جب انمیہ دیکھ رہے تھے یہ نیک جوان ہیں یہ کیا کرتے ہیں کنیزیں اور غلام خریدتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں لیکن امام نے جو طریقہ اپنا آیا وہ کیا تھا کنیز غلام خریدے جاتے تھے حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا کہ بعض غلام تھے جن کے بعض ریجسٹر تھے اور ریجسٹروں میں کنیزوں اور غلاموں کی پہرستے تھیں کوئی درجانوں میں نہیں تھے یہ یہ سینگوڑوں میں تھے کس کو کب خریدہ کب آزاد کیا کتنے کا خریدہ فیرستوں کی فیرستوں ریجسٹر تھے یہ امام کے پاس بقاعدہ چند غلام تھے جو یہ کام کرتے تھے لیکنے تھا وجہ کیا تھا کہ امام نے یہ طریقہ اپنایا وجہ یہ تیگر کنیزوں غلاموں کو لایا جاتا تھا لانے کے بعد ان کی تربیت ہو دی تربیت کے بعد ان کو آزاد کیا جاتا تھا یہ ہر آدمی بعد میں ایک بوج کی صورت اختیار کر گئے آدم اسلام یہ بنو امیہ سمجھتے رہے کہ یہ جوان ہمارے لئے حضر راش نہیں ہیں لیکن جوان کے آنسوںوں نے بنو امیہ کو غارت کر دی اور انہی تعلیمات میں سکھ روشتی زیارت انہی میں سکھ روشتی زیارت یہ زیارت کو یہ اتنا سٹیپ آئے سادرہ سمجھا جائے ان زیارتوں میں تعلیمات تھیں کہ جو دعاؤں کی صورت میں اور ورد کی صورت میں دی گئیں کہ یہ آپ کو آنی چاہیئے اور اس کو پھیلائیں مثال جو طور پر اس میں کیا جملہ آرہا ہے السلام علیکم یا اہل البیت النبوبہ بسالہ میں اسلام کی توجہ دلائی جا رہی ہے اہل بیت النبوبت کی جانے وَمَعْدِنُ الرَّسَالَةُ وَمُقْتَلِفَ الْمَلَائِقَةُ جو رسالت کی کان ہیں جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں اب یہاں پر یہ جملے بظاہر کیا لگ رہے ہیں کہ جی سواب ہے زیارت میں لیکن ان جملوں کے ذریعے اہل بیت کے بظاہر پھیلے اہل بیت کون ہیں رسالت کی کان ہیں وہ کیا ہیں اور کیا ہیں وَمُقْتَلِفَ الْمَلَائِقَةُ مَلَائِقَةَ کے آنے جانے کی جگہ ہیں وَمَحْبَتَ الْوَحِی وَحِی کی حضور کی جگہ ہیں چار جملے سواب کے لئے تھے سواب بھی تھا اور کیا تھا ساتھ میں وَوَضَاءِ لَحِنِ بَیتَ کھیلائے جا رہے تھے یہ چند جملے تھے زیارتِ جامعے کے اب آپ تبجھو کریں زیارتِ آچور کی جانب کر ہم نے بتایا کہ زیارتِ آچور کیا ہے حدیثِ خدسی ہے اگر کہیں الفاظ بھی اور مقہوم بھی اللہ کی جانب سے ہو وہاں قرآن کہا جائے گا جنابِ جبرائی آیت لے کے نازل ہوئے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور جو اس میں فیغام بھی اللہ کی جانب سے یہ ہے قرآن اگر یہ کلیر نہ ہو تو آپ سے کہا جائے گا حدیثِ خدسی ہے آپ سے کہا جائے گا حدیثِ خدسی کیا ہے کہا جائے گا اللہ کی جانب سے آئیے آپ کہیں کہ اللہ کی جانب سے آئیے پس یہ بھی قرآن ہے کہا جائے گا نا یہ کلیر نہیں ہوگا تو وہ بھی کلیر نہیں ہوگا اگر الفاظ بھی اور پیغام بھی اللہ کی جانب سے ہے یعنی مقوم تو یہ ہے قرآن اور اگر پیغام اللہ کی جانب سے ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کی جانب سے ہیں وہ ہے حدیث خدسی لیکن اگر کلام کلام رسول اللہ وہ ہے حدیث تو زیارت آجور تو تباہم زیارتوں میں ایک منفرد زیارت ہے کہ جو حدیث خدسی یہ زیارت نقروحی امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد 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 نقروحی سے کیا مانا یعنی پبلک میں جو پہلی دفع آئیے امام کے ذریعے سے آئیے لیکن امام نے کس سے بھی اپنے والد امام جانالابدین سے امام جانالابدین نے کس سے بھی اپنے والد امام حسین سے امام حسین نے امام حسین سے امام حسین نے مولا امیر المومنین سے مولا امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان تک زیارت پہنچی جناب جبرائیل کے ذریعے سے اور جناب جبرائیل کوئی زیارت دی کس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی سانت کسی بھی زیارت کی اب یہ باقی آئنما کے پاس دی پہلے بھی تھی بات میں بھی تھی لیکن پہلی دفعہ اصحاب کے درمیان جو آئی تو کس کے ذریعے سے آئی امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے چیز کا ہونا الگ چیز ہے اب پہلی دفعہ اجازت ملنا کے پبلک میں آئی یہ الگ موضوع ہے لیکن پہلے محلے میں فقط یہ اثرار آل محمد تھے آل محمد کے راست تھے ایسا نہیں کہ ہر کے لئے پوچھے میں ہر آدمی کو دے دیئے جائے راست تھے اب یہ سینہ بسینہ تبلیغ ہونی تھی پیغام کا پھیلنا تھا تدریجہ دی اب اگر یہ سیارت کو تقسیم کیا جائے کوئی اہم سینس کی السلام علیکہ یاب عبداللہ یہاں سے سنسلہ جو شروع ہوگا سلام کا السلام علیکہ یابنہ رسول اللہ ابھی بظاہر اگر آپ دیکھیں کہ تصور کریں کہ ابھی واقعی کربلہ ہوا ہے حالات بہت خراب ہیں اہل بیت کے لئے بڑی مشکلات ہیں اب یہاں پر ان تعلیمات کو پھیل آیا جا رہا ہے کون ہے امام حسین پہلا مرالہ امام حسین کو سلام کرنے کی ترقیم کی جائے گی کون سے امام حسین جن کے خبر پہ جانے پر پابندی ہے نام لینے پر پابندی ہے مسائل کا ایک پہاڑ نون چکا ہے ان کی آل کو اور اولاد کو اور پہنوں کو اور بیٹیوں کو اسیر کیا جا چکا ہے حالات سیاسی بہت زیادہ حضرناتی ہے اب ایسے میں شیعوں کے کونٹیکٹ کے لئے قرآن مسلمانوں کو تدریجہ لائے جا رہا ہے کس جارے ہیں بس سلام علیکہ یاب عبداللہ السلام علیکہ یابنہ رسول اللہ اب یہاں سے فضائل کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے پس زیارت یہاں چور کی ایک سب سے اہم چیز ہے اہلِ بیت امام حسین پر سلام اور کس پر سلام ان کے اصحاب پر سلام اور اگر اسے بہت سے کہا جائے اور زیادہ تو اس کا ایک حصہ ہے تولہ تولہ یعنی ازار محبت محبت دوسرا حصہ ہے اس کا تبرہ یعنی امام حسین اور اہلِ بیت کے دشمنوں اسے نقرہ اور دین ہے حقیقت یہ تبرہ تبلہ تہلہ اقرار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے وہ تبرہ تبلہ لا الہ الا اللہ تہلِ تبرہ جو بھی اللہ کے علاوہ جب تو تاغود اور پود سب کام انکار کرتی ہیں الا اللہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک انکار نہیں ہوگا وہ پارا پرائش راضی تھے تین سو ساٹھ ہمارے ہیں ایک اور صحیح ان تین سو ساٹھ کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا کمال ہوتا ایک دن ہدھر کھڑے ہوگئے ایک دن ہدھر کھڑے ہوگئے ایک دن کہا کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوگئے کیا مسلمان ہو جاتے ہیں کہا نہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے معبول سواج تو یہ ہے تبرہ تبلہ دین یہی ہے ایسے کی کہ جو حق ہے اس کی حمایت اور لاحق کی مخاربت تو زیارت آجور کی دو اہم چیزیں اور آخر میں سو سو دفع سرم اور لان لیکن لان پہلے اللہ کم بلان جس جس نے اس شہادت میں جس جس کا دحل تھا کس کس کا دحل تھا یہ ہم نے پہلے بیان کیا کس کس کا دحل تھا اور اگر آپ نے دعا پہ غور کیا ہو جب مجلس کے بعد ہم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جس جس نے ظلم کیا رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ پہ اور جس جس نے ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا راہیں ہمبار کان سے ہوئیں کب ہوئیں کیسے ہوئیں یہ آپ کے لئے کل کر ہو جانا چاہیے ہر شخص پہ لانت ہے جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آئمہ کے پر ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا تو معلوم ہوا کہ این نظریہ اس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے اہل بیت یعنی تب اللہ اور دشمنہ ہے اہل بیت سے بیزاری یعنی تب اللہ سرواز پھنے پر محمد والے ابھی الحمد واللہ ایام باقی ہیں تو پہلا محلہ تو جو نوجہوں نے زیانے توجہ رکھیں جو پہلے کہ ہم نے توجہ درائی کو عربی نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی زباد میں زیارت تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ تاقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ عربی میں نہ پڑھیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں عربی میں نہ پڑھیں بعض زفعہ ہمارے معاملین بات کو اُلٹ دیتے ہیں مثال دور میں کیا کہیں کہ مولانا نے کہا عربی میں نہ پڑھیں ہم نے ایسا نہیں کہا عربی میں اگر زیارت کو پڑھیں گے اور زیارتوں کو پڑھیں گے جو امام کا خلاب ہے تو وہ تو بہت زیادہ ثواب ہے لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں اگر نہ پڑھ سکیں اپنی زبان اگر نہ پڑھ سکیں جب کی بات یہ سمسے کے بہت زیادہ تاقید دس سبے کی زیارت نہ پڑھ سکیں بلاخل دس حرد کی زیارت اثرہ معاہدے پڑھیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے اور زیارت آجور کے لیے ہم یاد ایک دفعہ تو حضرت آجاللہ رزمہ عربی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گئے دونوں نے حاجات کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا کہ جب تعاون پھیلا تعاون کیا چیز ہے پلیک جو چھووں کی وجہ سے بابا پھیلی تھی تو آجاللہ الرزمہ پشار کی یہ واقعہ نقل ہوا آغای عراقی سے نقل کیا ان کے استاد نے آجاللہ الرزمہ شیخ عبدالکریم حائری نے کہ ہم لوگ آغای شیرازی کے فرزن سے درس پڑھتے تھے چھتے دیکھتے ہیں آجاللہ الرزمہ پشار کی آئے بلکہ انہوں نے بھی ان کے فرزن سے نقل کیا وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اگر میں کچھ حکم دوں تو ان کو مانو گے انہوں نے کہا بلکل کہا کہ مجھے ایک عادل اور مجتحس سمجھتے ہو کہا کہ بلکل کہا کہ اس بات بابا پھیل رہی ہے حضرتِ نرجس حاتون کی جانب سے زیارتِ آشور پڑھتے ہیں یعنی امام الزمان علیہ السلام کی بالدہِ ماجدہ کی جانب سے زیارتِ آشور پڑھتے ہیں یہ پہتری نرجس چارے دن ہو جائے نورنا نور دس دن ہو جائے پہتری دس دن اور زیادہ ہو جائے اور پہتری کس کی جانب سے امام الزمان علیہ السلام کی بالدہ کی جانب پہتری نرجس اب اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو کیا کریں برز کریں کہ یہ نہیں کر سکتا کوئی بچہ ہے اس وقت اور زیارتِ آشور نہیں پڑھ سکتا مسار کے قور پہ وہ ان کی جانب سے ایک دفعہ امام الزمان کو سلام کریں نیت کیا ہو اس کی لئے میں امام الزمان کی بالدہ کی جانب سے سلام کر رہا ہوں امام الزمان اثر ہوگا برکول ہوگا اسی طرح میں سلمہ فرماتے ہیں خود امام الزمان کی جانب سے زیارتِ آشور کیونکہ یہ امام کون ہے زیارتِ نائیہ میں فرماتے ہیں وَلَاَقْقِيَنْ عَلَيْكَ بَدَلَتُمُعِ دَمْعَا کہ زمانے نے مجھے موفر کر دیا میرا زمانہ آپ سے بعد میں ہے میں آپ کی نسرت نہیں کر سکا بس میں آپ پر آنسوں کے بدلے قصے کی دیا کرتا ہوں قصے کی دیا کرتا ہوں آنسوں کے بدلے قصے کی دیا کرتا ہوں وجہ کیا ہے قصے کی دیا کرنے کی کہ کربلا میں ایسے ایسے سدم ہوئے کہ مثال بھی کہیں امام حسن کی نسل تو کہیں امام حسین کی نسل کہیں جنابِ عقیل کی نسل تو کہیں جنابِ جاپرِ تیار کی نسل کہیں اصاب تو کہیں انسال کہیں جوان تو کہیں ششماہ تو کہیں جنابِ قاسم جیسا تیرہ سال کا نوجوان امام حسن کی یہ فرزن کہ الحمدللہ ہم سب ان کے نام سے اور سکت سے آشنا لیکن ساتھ ہی تبرکن امام حسن کی اور فرزنوں کا بھی ذکر ہو کہ جنبے سے ایک کا ذکر پہلے ہو چکا جنابِ عبداللہ ابن حسن کا کہ جو عبداللہ ہے عبداللہ ازغر ابن حسن یعنی دو عبداللہ تھے امام حسن کے اور کہ وہ عبداللہ تھے کہ جو آخر وقت میں جب امام حسن زمین پہ تشریف لائنگ گوڑے سے کمیں تو ان کی آغوش میں اس عبداللہ کو شہید کیا گیا ان کا ذکر پہلے ہو چکا ایک پرزن امام حسن کے عبداللہ اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے اور ایک احمد جو تحریکل سولہ سترہ سال کے تھے وہ شہید ہوئے کسی طرح سے ایک کی گنمیت تھی ابو بکر وہ شہید ہوئے تو بعض اگر نقل ہوا کہ یہ پانچ پرزن امام حسن کے کربلا میں شہید ہوئے اور ایک پرزن کہ جو شہر تھے جناب فادمہ بنت حسین کے حسن مسنہ اور جن کی عمر بھی زیادہ تھی وہ زحمی ہوئے لیکن جب وقت آیا سر کاٹنے کا اور جب معلوم ہوا دشمنوں کو کہ ابھی یہ زندہ ہیں تو جناب حسن مسنہ کی والدہ خولہ کے ایک رشتے کا بھائی تھا جس کا نام تھا حسنہ ابن حارجہ اور وہ یزید کی پوجھ میں تھا پھر آخر اس کا دل نرم ہوا اور اس نے ابن زیاد سے جا کے سفارش کی کہ یہ میرا بھان جائے اس کو چھوڑ دی تو جناب حسن مسنہ کا کوفے میں کوئی تین علاج ہوا اور علاج کے بعد ان کو واپس پلٹا دیا گیا اور پھر بعد میں شہاب ابن عبد الملک ابن مربان کے زمانے میں ان کو زہر دیا گیا اور وہ دنیا سے رقصت ہوئے اور ان سے نسل چلی امام حسن کی اور ایک وہ بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر اور بعض اگر نام نقل ہوا ہے عمر بعض اگر لوگ سوچتے ہیں کیا یہ نام ان لوگوں کے نام پہ تھے جو پہلے گزرے مثال کے طور پر جناب ابو بکر کے جناب عمر تو یاد رکھیں ایسا نہیں یہ اس دمانے میں نام تھا عمر کلچر تھا رکھے جاتے تھے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کہا جائے کہ کیا زیا نامی ہر آدمی زیا الحق پہ ہمارے درمیان کہ جائے گا نہیں چلتا تھا لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب نام مقصوص ہو جاتا ہے تو پھر بند ہو گئے پہلے ایک نورمل تھے چلتے تھے لیکن جب مقصوص ہو گئے اور منصوب ہو گیا چند خاص لوگوں سے پھر تدریجن کم ہو گئے جناب عمر کے بارے میں ایک باقیہ نقل ہوا کہ جب دربار میں لائے گیا ہے یزید کے دربار میں تو یزید کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹا تھا خالد اور یزید نے ایک جملہ کہا جناب عمر سے کہ جو نہایت نحیف و لاغر تھے کمدوری کے عالم میں تھے اور تقریبا عمر گئی تھی تیرہ چودہ سال تو یزید نے ایک جملہ کہا کہ کیا میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑو گے اب یہ اس عالم میں ہے کہ یہ فیاس اور بھوک کی شدت میں مصطلع اور تمام مسائد دیکھا ہوا بچہ امام حسن کا یزید کے دربار میں حسید بن کر کھڑا ہے اور یزید اپنے بیٹے سے کشتی لڑنے کے لئے کہتا ہے تو جناب عمر نے جواب کیا کشتی تو نہیں ایک خنجر دے دو اور ایک خنجر اسے دے دو اور ہم دونوں مقابلہ کر لیں اور بعض تک نقل ہوا جنہوں نے فرمایا کہ ایک خنجر اسے دو ایک خنجر مجھے دو اگر یہ مجھ پہ غالب آ گیا اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے جد علی اپنے ابھی طالب سے مل جاؤں گا اور میں اس پہ اگر غالب آ گیا میں نے اسے قتل کر دیا تو یہ اپنے جد معابیہ سے مل جا کہ جب آپ سن کر یزید نے جملہ کہا اور جملے کے آخر میں ایک مثال تھی حل تلد الحیہ اللہ الحیہ یہ گندی اس نے مثال دی کہ آیا سانکھ سے سوائے سپولیہ پیدا ہو سکتا ہے یہ اس نے توہین کی جنابِ ہم نے اور توہین کی امامِ حسن کیونکہ ایسا جواب اس بچے سے ملا کے یزید اپنے دربار میں تل ملا کے رہ گیا اور ایسا چونہ ہو یہ نسل ہے علی کی اور فادمہ کی اور اسی نسل کا چشم چراح جنابِ قاسم اپنے حسن کی کہ جب شبِ آشور جان دینے کی بات آئی تو جنابِ قاسم نے بھی کہا کہ میں بھی جان دوں گا کہ امامِ حسن نے سوال کیا کیفہ اندکل موت موت تمہارے نسلیق کیسی ہے تو جنابِ قاسم نے جواب دیا احلا من الاصل موت میرے نسلیق چہس سے زیادہ شیری اور خاص ہے کہ جناب قاسم نے سوال کیا اور کون کون مارا جائے گا کیا یہ کہ کل مجھے بھی جان دینی ہے اور اس کے بعد امام نے سوال کیا تو جناب نے جناب قاسم نے سوال امام نے جواب دیا کہ ہاں علی ازغر بھی مارا جائے گا تو جناب قاسم نے سوال کیا کیا قوس حیم تک آ جائے گی کہ امام حسین نے جناب علی ازغر کے مسائب بیان کی کہ پیاس کی شدت ہوگی اور تمہارے سننے بھائی علی ازغر کو میں پانی پلانے جاؤں گا لیکن پانی تو نہ ملے گا دشمن رحم تو نہ کرے گا بلکہ غرملہ کے دیر سے یہ تمہارے جد کے پاس ایک وقت آیا کہ جناب قاسم امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لئے جناب قاسم امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لئے آئے اور جب بھی روایقوں میں نقل ہوا کہ اجازت لینے کے لئے آئے تو ہر جگہ یہ ملتا ہے کہ امام حسین میں اجازت نہ دی حتی اپنے عصام اور انصار سے بھی شبیہ آشور کہا کہ تم میں سے ہر شخص میں نے اپنی بائیت اٹھا دی جو جانا چاہے جا سکتا ہے اور اگر کسی کے لئے یہ خشکے ہو تو میرے اہل بیعت میں سے کسی ایک کا بھی احسات لے اور چلا جائے تاکہ اس کے لئے ایک بہانہ ہو جائے کہ وہ اجازت نہ دی لیکن کبھی جناب امی خربہ آئیں تو کبھی جناب خاسم نے گریا دیا مادر خاسم نے آنگے گریا کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام وقت سے میرا بچہ خربان نہ ہو اور بیٹے بھی خربان کر دی تمام ماں نے اپنی اولادوں کو خربان کر دیا مام مومن وقت آیا کہ جناب خاسم امام حسین پر قربان ہونے کے لئے روایوں میں نقل ہوا کہ امام نے جناب خاسم کو سوار بھی کیا اور سوار کرنے کے بعد امام اس طریقے سے پہنیا کہ ایک سرے سے جناب خاسم کے آج شہرے کو ڈھل دیا جناب حمید ابن مسلم نے کہا کہ جب خاسم خیمے سے نکلا تو ہم نے کیا دیکھا کہ آدھا چاند رمودار ہو رہا ہے آدھا چاند رمودار ہونے کے معنی تھے کہ خاسم کا آدھا چہرہ خبا ہوا تھا حمید ابنے مسلم یہ کہتے ہے کہ میں کبھی نہ بھولوں گا کہ چاند کی مانے نوجوان نکلا اس کے ربار ایک لباس تھا اور ایسا لباس تھا جو میں کبھی نہ بھولوں گا اور مجھے یاد ہے کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور میں کبھی نہ بھولوں گا کہ وہ بار پاؤں کا تسمہ تھا ابھی میں یہ نظارہ کر ہی رہا تھا ایک شبی آیا اور اس نے کہا کہ میں اسے قتل کروں گا لیکن حمید ابن مسلم نے کہا کہ اس جوان کو ہر جانب سے اشتیان گھیرا ہوا ہے ہا مومن ایک وقت آیا کہ جناب قاسم مقابلے کے لئے نکلے حسد اللہ غالب ولا غالب تب ہوتا ہے یہ حسد کا بیٹا ہے تیرہ لگی پھر مل کے حملہ ہوا تو حمید یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا اس شخص سے تیرے حملے کے لئے ایک دن اتنے لوگ کافی ہیں تیرے جانے کی کیا ضرورت اس شخص کا نام تھا امر ابن ساتھ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس بچے کو میں قتل کروں گا حمید کچھ لوگ نے پتھر بھی پھیک اس دوران امر ابن ساتھ نے حملہ کیا ایک نیزے کا بار کیا کہ لن میں زاگو دی السلام علیک یا با یا مر یا باب دل امام حسین کو سلام کیا محادل میں نقل ہوا کہ امام حسین ایک حقاب کی مار در آگے پڑے وہ قاب کی طرح حملہ کیا اور پھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا حملہ جو کیا قادل نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اس کے ہاتھ کٹے ایک نظام حضرت کی بلند ہوئی اب کیا تھا کہ ادھر کی فوجہ ادھر ہوئی خاظم زندگی میں پامال ہو گیا حضرت شب آجور جب جناب خاظم نے سوال کیا تھا کیا مجھے بھی شہادت کا درجہ ملے گا بماغ نے جواب دیا تھا کہ ہاں تو میں بھی شہادت نظیب ہوگی لیکن بہت بڑی مصیبت کے بعد یہ مصیبت خون تھی یہ مصیبت وہ تھی کہ اور ناشے تو پامال ہوئے دم پامال ہو گیا اور مومد ایک وقت آیا کہ مام حسین جناب خاصم کے پاس پہنچے تو یہ وہ بہت تھا کہ جب جناب خاصم اڑیا رگڑ رہے تھے دم نکر لے والا تھا جب جملہ حسین نے کہا اے میرے خاصم میرے چچا کے لئے بڑا سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لئے برائے تو خواہ نہ سکے اور اگر آجائے تو تیری مدد نہ کر لگے حسین جملہ حسین کی مظلومیت کا ہے ایک وقت آیا کہ خاصم دنیا سے رخصت ہو گئے حسین کے کی آباز بلد ہوئی مقادر میں نقل ہوا کہ حسین نے جب کام کیا کہ حسین ملا ہوا ہے چہرے سے چہرہ ملا ہوا ہے اُرْتے عدم چلنا شروع کیا اللہ حفظ کی نظہ ہے سکر خدا کی نظہ ہے مادل یہ کہتا حمید اپنے مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ حسین پھلٹ شروع ہوئے حسین کا دینہ حسین کا دینہ ملا ہوا ہے اور ضمیر پہ خادم کے پاؤ حد کھیج رہے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ اُس